آپ ایڈوکیشنل ری فارمز لے کے آئیں ایڈوکیشنل ری فارمز میں آپ ایک انفرسٹرکشل ری فارمز کریں انفرسٹرکشل ری فارمز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو سکولز ہیں نا وہ اس حالت میں ہوں اتنے شاندار ہوں کہ بچوں کا وہاں پر بیٹھنے کو اور جانے کو دل کریں مطلب اگر سکول کی بلڈنگ کی اتنی ہستا حال ہے کہ وہاں پہ واشرومز نہیں ہیں وہاں پہ بیسی فیسیلیٹیز نہیں ہیں تو بچوں نے وہاں پہ سکول میں جا کے کیا کرنا ہے تو ایک تو انفرسٹرکشل ری فارمز ہیں چلیں انفرسٹرکشل ری فارمز ہم کہتے ہیں کہ جی غریب ملک ہے کرزوں کے بوش تلے ہے اتنی انفرسٹرکشل ری فارمز نہیں ہو سکتی تو بھئی آپ ایک ڈیمک ری فارمز تو کر لو نا ایک ڈیمک ری فارمز کیا کرنی چاہیے دنیا اس پر سٹیم ایڈوکیشن کی بات کر رہی ہے سٹیم ایڈوکیشن کیا ہے کہ آپ ایرلی لیول پہ آپ سائنس کو ٹیکنالوجی کو انٹرپنیورشپ کو انجننگ کو میس کو آپ اپنی کریکلم میں اس طرح ایمبیڈ کریں کہ بچے پریکٹیکلی سیکھ سکیں آپ کیا کرتے ہیں آپ رٹے لگواتے رہتے ہیں اور بھئی اس رٹے سے آپ نکلیں اور اس رٹے سے نکلنے کا کوئی مطلب راکٹ سائنس نہیں ہے اور بھئی یہ جو آپ کیمری سٹڈیز کا ایکزام دیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہی ہے کہ آپ کو ایک کریکلم دیا جاتا ہے سیٹ آف نالج آپ کو دیا جاتا ہے اس سیٹ آف نالج کے بعد آپ سے کچھ بھی پوچھ لیا جاتا ہے اور آپ کی ایویویشن کی جاتی ہے تو یہ چیز تو آپ اس میٹرک سسٹم میں بھی کر سکتی ہو آپ کو کس حکیم یا کس سکرات بکرات نے کہا ہے کہ بچے کو آپ اس انداز سے اس کی اسیسمنٹس کو میئر کریں کہ اس نے وہیں لکھنا ہے جو کتاب میں لکھا ہے بچے کی کریٹیوٹی اس کی ریشنل تھنکنگ اس کی کرٹیکل تھنکنگ تو آپ مار دیتے ہیں اور بھئی آپ اس سسٹم میں رہتے ہوئے ہی ایڈوکیشن کے گریٹر گولز کو اچیو کر سکتے ہیں صرف اور صرف تھوڑی سی آپ نے چیزوں کو جو موڈرن سٹینڈرز ہیں اس لیول پہ لے کے آنا ہے تاکہ آپ کا جو جو انٹیلیکچول کانسٹرکٹ ہے جو آپ کا ایڈوکیشنل کانسٹرکٹ ہے جو آپ کی پیڈاگوجی ہے انڈراغوجی ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کو میٹ کر سکے تو جب آپ کو سٹم ایڈوکیشن لے کے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو انٹرنیشنل سائنس اولیمپیٹس میں آپ کو ہماری سٹوڈنٹس نظر آئیں گے آپ کو میس میں سائنس میں سائبر سیکیورٹی میں آپ کو ہر جگہ پہ پاکستانی سٹوڈنٹس نظر آئیں گے اور پاکستانی یوت انتہا درجے کی ذہانت کی مالک ہے صرف اور صرف ہم ان کی جو انٹیلیجنسیز ہیں ان کے جو پوٹینشلز ہیں ہم اس کو پوزٹیوی چینل آئیس نہیں کر دے ہارنیس نہیں کر دے